اسلام علیکم کیا حل چالے میں یوٹیوب فیملی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج آپ لوگ کو یہاں پر کچھ نظر آئی رہی ہوگی لپسٹک وغیرہ جو کینڈی شیپ میں سٹار شیپ میں لیکن آج جو ہے نا لپسٹک کے حوالے سے بلکل بھی ویڈیو نہیں ہونے والی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ آپ کو لپسٹک کے شیئرز لپسٹک کے ریویوز وغیرہ دے دیا جائے گا تو اس ویڈیوز پہ انشاءاللہ تمام ڈیٹیلنگ ہوگی آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہم بتائیں گے کہ میوزک اپنی ویڈیو کے اوپر کیسے دیا جائے بیک گراؤنڈ میوزک کیسے اپلوٹ کیا جائے تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کر دیجے گا کیونکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہے آپ لوگوں کو ملتی رہے گی اور کافی انفارمیٹیو ہوگی سکن کیر کے حوالے سے کاسمیٹکس اور کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کے حوالے سے جو یوزیلی لوگوں کو آپشنز یوز کرنا نہیں آتا اچھا لاس ویڈیوز میں ہم نے بتایا تھا کہ کور پکچر ویڈیو پہ کیسے لگایا جائے سنیک کے اوپر اور جو ہے ویڈیو کے اوپر کور کیسے دیا جائے بیکاوز آپ کو پتا ہے کور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کی ویڈیو ہم نے اپلوٹ کر دی تھی پھر جو ہے ہم نے کیا تھا جو ہے شیئرنگ کرنے نہیں آتی ویڈیو کے اوپر تو وہ شیئرنگ کی ویڈیو بھی ہم نے اپلوٹ کر دی ہے آپ لوگوں کو اگر مسئلہ ہے اس کے حوالے سے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے اور وہ ویڈیو اپنے دونستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا کیونکہ اگر ان کو نہیں آتا ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی جو ہے کور لگانا اپنی ویڈیو کے اوپر اور جو ہے وہ شیئرنگ کرنا آ جائے گا ٹھیک ہے جی اچھا جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میوزک کیسے دینا یہاں پہ آپ کو ریکارڈنگ کو آپشن نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ ریڈ بٹن جو ہے ریکارڈنگ کو آپشن ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے ریکارڈنگ کر لینی ہے اپنے وائس کے ساتھ ٹھیک ہے جو بھی آپ ویڈیو میں بولنا چاہ رہے ہیں جو بھی ریٹیلنگ دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ کرنی ہے ریکارڈ ریکارڈ کے بعد رائٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ کو نیکسٹ کا آپشن نظر آ رہا ہوگا جب آپ نے نیکسٹ کا آپشن پہ کلک نیکسٹ کے اوپر کلک کیا تو یہاں پہ کچھ اس طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ اس طریقے سے آئے گا پوسٹ اور نیکسٹ ٹھیک ہے اور سامنے اوپر ایڈ میوزک بھی آ رہا ہے اگر تو آپ نے نیکسٹ یا پوسٹ کر دیا تو وہ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کی وائس ریکارڈنگ کے ساتھ یعنی جو آپ کی اوریجنل ساؤنڈ ہوگی اس کے ساتھ جو ہے وہ پوسٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہاں پہ کیا بتانا ہے کہ ہمیں بیکگران میوزک کیسے دینے اپنی ویڈیو پر یعنی ہم جو کچھ بول رہے ہیں وہ بھی لوگوں کو سنائی دے اور بیکگرانڈ پر میوزک بھی سنائی دے ٹھیک ہے ایرو کا بٹن ہے آپ نے ایرو کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اور ایڈ میوزک آپ کو نظر آ رہا ہوگا جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو کچھ اس طریقے سے آپ لوگوں کو آپشنز نظر آئیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپشن نظر آئیں گے یہاں پر جیسے ڈیفرنٹ سانگز آ جائیں گے آپ نے سانگ اگر یہاں پر آپ نے چوز کرنا ہے یا آپ نے کوئی تلاوت کوئی نات یا کوئی سیز یا کوئی اس طریقے سے آپ کچھ مشہور کوٹ آپ لوگ اس کے اوپر جو ہے ڈالنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اس میں تین آپشن دیئے ہوئے ہیں ریکمینٹ فیوریٹس اور سانگز ٹھیک ہے اس پر آپ جا کے کلک کیجئے گا اور پھر ریکمینٹ آپ یہ اس وقت ریکمینٹ پیج کھلا ہوئے یعنی آپ کو یہ آڈیو جو ہے ریکمینٹ کیا گیا ہے سنیک والوں کی طرف سے تو آپ لوگ چاہیں تو اس میں سے بھی چوز کر سکتے ہیں فیوریٹ پہ جا کے بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ آپ لوگ اپنا فیوریٹ سانگ ٹرنڈنگ سانگ کیا اس وقت جو ہے کافی ساری آپشنز وہاں پہ بھی آ جائیں گے تو آپ لوگ وہ بھی جو ہے جا کے کلک کر کے آپشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور سانڈز پہ جائیں گے تو سانڈز پہ اور بھی کافی سارے جو ہے وہ آپشنز آ جاتے ہیں لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے بیک گرونڈ میوزک پہ تو انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ اس کے اوپر جو ہے ہم لوگ مزید آپشنز آپ لوگ کو جو ہے وہ ویڈیو پہ بتا دیں گے اسی لئے آپ کو کہا جاتا ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیجے بالاکرین پریس کر دیجے کیونکہ مزید جو انفارمیٹی ویڈیوز ہوں گی ریلیٹڈ ہوں گی ان سے وہ انشاءاللہ تعلیموں کو ملتی رہے تو فیوریٹ ساؤنز اور کافی سارے آپشنز کے حوالے سے جو ہے انشاءاللہ تعلیموں کو آنے والے دنوں میں آپ کو ویڈیوز جو ہے وہ مل جائے گی اگر تو بیل آئیکن پریس کیا ہوگا اور سبسکرائب کیا ہوگا ٹھیک ہے پھر یہاں پہ آپ نے کوئی بھی اپنی مرضی سے سانگ یا نات کچھ بھی جو ہے وہ سیلیکٹ کر لی اس کے بعد جب آپ نے جو ہے یہاں پہ پھر جب سیلیکٹ کر لیا تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ اپنی مرضی سے ایجسمنٹ کریں گے ٹھیک ہے کہاں سے آپ سانگ ڈالنا چاہ رہے ہیں لائنز یا نات یا جو بھی ہے آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں اور ایجسمنٹ ہے یعنی آپ کو لائنز کی ایجسمنٹ یا سانگ کی ایجسمنٹ کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کراوس کرتے ہیں تو یا ٹک کر دیں گے تو ٹک کرنے کے بعد جو ہے یعنی آپ نے سیلیکشن کر لی آپ نے اپنی ویڈیو کے اوپر سانگ کہاں سے لگانا ہے کہاں سے لائنز سے سٹارٹ کرنا سیلیکشن کر کے ٹک کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹک کرنے کے بعد اب مین چیز آتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ اس طریقے سے آپ لوگوں کو یہ کام آپ سیلیکشن کرنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور سانگ سیلیکٹ کرنے کے بعد اور سانگ سیلیکٹ کرنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دو آپشن آئیں گے ایک لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ اوریجنل ساؤنڈ ہے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ والیوم ہے اب یہ چیزیں یہاں سے آپ کو جو ہے سمجھنا ہے ٹھیک ہے جو اوریجنل ساؤنڈ ہے اس کا کیا مقصد ہے کہ آپ نے جو ویڈیو پہ اپنی وائس میں جو چیزیں کہیں ہیں اس کو ہم اوریجنل ساؤنڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور والیوم کیا چیز ہے والیوم جو آپ نے جو لائن ایجسٹ کر کے یا سانگ ایجسٹ کر کے آپ نے سیلیک کیا ہے اپنے ویڈیو کو دیا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہیں آپ نے کرنی ہوتی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ رائٹ ہینڈ سائٹ پہ والیوم پہ کلک کریں گے جب والیوم پہ کلک کریں گے تو اس طریقے سے آپ کے سامنے آپشن آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے آپ کو پھر ایک دفعہ بتایا جائے گا والیوم پہ رائٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اوریجنل ساؤنڈ تو آپ کی ساؤنڈ ہو گئی والیوم پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ اس طریقے سے آپ کو اپشن دیا جائے گا ٹھیک ہے اب یہ اپشن کیا کام کرتا ہے اگین اریجنل ساؤنڈ اریجنل ساؤنڈ وہی جو آپ نے ویڈیو پہ دیوی ہوگی آپ کی ساؤنڈ یا جو آپ نے گانا یا جو بھی چیزیں دیوی ہوں گی ہم یہاں پہ ڈیول اور یا ڈبل اس پہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈبل ساؤنڈ یا ڈبل ساؤنڈ یا جو بھی کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اریجنل ساؤنڈ مینز یہ ہوتا ہے اچھا اریجنل ساؤنڈ جو آپ چاہ رہے ہیں اگر آپ چاہ رہے ہیں اس کو ہائی پہ لے جانا یعنی لوگ زیادہ تر اریجنل ساؤنڈ سنیں یعنی جو بھی آپ ساؤنڈ کو ہائلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں تک جائے تو آپ نے اس کو اوپر کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اریجنل ساؤنڈ کو اوپر کر دینا ہے سینٹر پہ کر دینا ہے لیفٹ پہ کر دینا ہے اوپر نیچے یہ کر سکتے ہیں آپ کو adjustment ہے یہ basically آپ کو اپنی مرضی کے مطابق adjustment کرنا ہے یہاں پر کیونکہ ویڈیو پر مجھے اپنی original sound فل کرنی تھی تو میں نے original sound فل کر دیا ہے اور جو ہے مجھے song جو ہے وہ light sound رکھنا تھا یعنی اس کی آواز جو ہے وہ بہت slow رکھنی تھی تو یہاں پر میں نے اس لیے adjustment بالکل اپنے حساب سے رکھی ہے اگر آپ کو مزید بہتر سمجھنا ہے تو اسی حوالے سے یعنی کس طریقے سے میری voice جا رہی ہے ویڈیو کے اوپر اور background music کا کتنا sound high ہے یا slow ہے وہ آپ snack کے اوپر یہی والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت easy ہے بہت آسان ہے background music چلانا کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے i hope کہ آپ کو اس ویڈیو کے بعد جو ہے بڑی آسانی سے background music جو ہے وہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کس طریقے سے background music دینا چاہیے ظاہر سی بات ہے لوگ نہیں ہوتے ہیں ان کو problem ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس option کو use کریں تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے ہر بندہ آہستہ آہستہ سیکھتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آتا ہے کوئی جلدی سیکھ جاتا ہے کوئی دیر سے سیکھتا ہے اچھا یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہوگی تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ان کی بھی آپ لوگ help کر سکیں ان کو support کر سکیں اور پھر وہی بات کہ جب اتنی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آتی ہے اور اگر آپ لوگ bell icon press نہیں کرتے یا subscribe نہیں کرتے تو یہ بھی زیادتی ہوتی ہے تو subscribe ضرور کر لیجئے چینل کو bell icon ضرور press کر دیجئے گا تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملکی رہے نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے گا thank you so much اللہ حافظ